اسلام علیکم یہ ہے ایکسپریس نیو زور میں ہوں غلام مرتضہ میں ہوں مہرین سبتہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر خوشک میواجات میں اخروٹ کئی خوبیوں کا حامل ہے آپ اسے ایک کھا بھی سکتے ہیں اس سے کھیل بھی سکتے ہیں اور اس کی چھال سے دانتوں کو بھی چمکا سکتے ہیں سردیوں میں خوشک میواجات کھانے کا اپنا ہی مزا ہے ایک لذت بھرے اور قوت بخش ڈرائی فروڈ کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں سواد سے شیرین زادہ ذہین بننا ہے تو اخروٹ کا یہ کیونکہ دیکھنے میں انسان دماغ کی طرح نظر آنے والا یہ خوشک میوہ دماغ کو قوت ہی نہیں بخشتا بلکہ سردی کو بھی دور بگاتا ہے گرم تاثر رکھنے والے اخروٹ کو سرد علاقے پسند ہے سواد کے خلیل صاحب کو تو اخروٹ سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے اس پر پی ایڈی کر ڈالی ہے یہاں پہ والنٹ کا جسکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہاں بہت زیادہ پوٹینشل ہے والنٹ کی پیداوار اور والنٹ سے امدینی لینے ڈاکٹر خلیل کی طرح اخروٹ بچوں کو بہت پسند ہے جو اسے کاتے بھی ہیں اور کل کر جی بھی بہلاتے ہیں جبکہ بڑے تو اخروٹ کے چال سے دانتوں کو چمکانے کا کام بھی لیتے ہیں پاکستان میں سالانہ 80 ہزار ٹرن اخروٹ پیدا ہوتا ہے جس کی 80 پیشت پیداوار صرف سوات، شنگلہ، چترال اور دیر میں ہوتی ہے اخروٹ تو بہت زیادہ لوگ خرید رہی ہے یہاں کی لوکل لوگ بھی خرید رہی ہے جو کسوں کا گیپ دینا چاہتا ہے وہ بھی لے رہا ہے یہاں سے لوگ بیج رہے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق اگر حکومت کے احسانوں کو تربیت پرہم کرے اور درخت لگانے کی طرف راغب کرے تو اس کی پیداوار میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق اخروٹ نہ صرف مکمل غزہ ہے بلکہ یہ سردے سے بچاؤ اور متعدد بیماریوں کا علاج بھی ہے شیرین زادہ ایکسپریس نیوز منگورہ سوات محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے دس محرم چھے دسمبر منگل کو ہوگا